نمشکار جیشری کشنا میں راکیر شیوانی ایسٹو چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور آج ایک بلکل نیا سبجیکٹ لے کے میں آپ کے پاس آیا ہوں وہ سبجیکٹ تھوڑا گھماودار ہے لیکن پھر بھی سمجھنا بہت آسان ہے اس کو اگر ڈھنگ سے سمجھا جائے اور ایک بار اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو پڑکشن کرنا بھی بہت سمپل ہو جاتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں رہتی گرہ جس راشی میں بیٹھتا ہے سوری اہم آلیا میش راشی میں بیٹھا ہے تو کیسے فل دے گا برشب راشی میں بیٹھا ہے تو کیسے فل دے گا مِتھون راشی میں بیٹھا ہے تو کیسے فل دے گا اس کے علاوہ منگل کی راشی میں بیٹھا ہے اور کسی دوسرے گرہ سے درست سوری شکر کی راشی میں بیٹھا ہے اور کسی دوسرے گرہ سے درست ہے تو کیسے فل دے گا یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہم نورملی یہ لے کے چلتے ہیں کہ اشب گرہوں کی درستی اشب بشب گرہوں کی درستی شب ہوتی ہے اگر اشب گرہے کہیں درستی ڈالیں تو اس بھاو کی ہانی ہوتی ہے اس گرہے کے کارکتوں کی ہانی ہوتی ہے جس گرہے پہ اشب گرہے کی درستی ہوتی ہے یا جس بھاو پہ اشب گرہے کی درستی ہوتی ہے اشب گرہے ہمارے کون کون سے ہیں کرور گرہے جو ہمارے ہیں وہ ہیں شنی، منگل، سوری، راہو، کتو اور شب گرہے کون سے ہیں شب گرہ ہمارے جو ہیں وہ ہمارے ہیں گروہ شکر نیرود راد روپ سے اور چندر اور بدھ جو ہے ہمارے تنسن کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے کہ چندرما پکش بلی ہو تو شب ہوتا ہے اور بدھ اگر کسی پاپ گرہ کے ساتھ نہ ہو کروڑ گرہ کے ساتھ نہ ہو تو شب ہوتا ہے اس کی درستی شب ہوتی ہے تو یہ ہم لوگ مانتے ہیں تو اس نارمل کیس کے اندر تو ہم لوگ یہ مانیں گے کہ صاحب اگر منگل جو ہے وہ درستی ڈالے سوریہ پہ کنڈی کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوریہ کے کارکتوں کا نقصان کرے لیکن فارق پڑتا ہے بلکل نقصان کر سکتا ہے سوریہ کارکتوں کا کسی بھی گرہ پہ منگل چندرما کے اوپر درستی اگر ڈالے منگل اگر گروہ کے اوپر درستی ڈالے تو وہ گروہ کے کارکتوں کا نقصان کرے گا کیونکہ منگل جو ہے وہ کروگ رہے تو کروگ رہے جہاں درستی سے جہاں ڈالے گا اس درستی سے اس بھاو میں اور اس گرہ کے اوپر تھوڑا بہت نقصان وہ اوشے کرتا ہے لیکن اس کے الگ فل بھی ملتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا فل ملتے ہیں وہ ہی بارے میں اس کے اندر بتانے کی کوشش کی گئی ہے سارا والی میں بہت اچھا چپٹر ہے سوریہ درستی یوگا دیہا کے نام سے ہیں اس میں کہا گیا ہے یعنی سبھی منوشیوں کو گرہے وے راشی کے انصار اتھپن فل صدا پرابت ہوتا ہے ارثات گرہے کس راشی میں ہے اس کو اسی کے انصار فل پرابت ہوتا ہے اسی کے بارے میں سارا والی میں کلیان برمانے پراشین آچاریوں نے کہا ہے اس کو کلیان برمانے کہتے ہیں کلیان برمانے کیا کہتے ہیں کلیان برمانے کہتے ہیں کہ میش راشی میں اگر سوریہ ہو تو کیا ہوگا کسی کی کنڈلی میں میش راشی میں سوریہ ہو تو شاسترارت قرطی کلاوی کھاتو ید پریے پرچندسچے اُدْ جیتو برہمن اب اس میں دیکھئے شاسترارت قرطی کلاوی یعنی قرطی کلا کلا کا شوقین ہے کوئی شاسترانتوں Yang 2003 کو شکین ہے کلا کا جانکار ہے کرتیوں کا جانکار ہے خیاتی پریئے ہوگا ید پریئے ہوگا پرچند ہوگا یعنی اگر میش گت سوریہ ہے میش راشی میں سوریہ ہے تو ایسا جاتят شاستروں کے اردت کا جانکار ہوگا اپنی کرتیوں میں کلاوں کے کارن پرسد ہوگا ید پریئے ہوگا کرودی ہوگا صدیب اتساہی ہوگا سہاں کرما بھیرت ہے بھومنے کا شوکین ہوگا مجبور جوڑو والا ہوگا ویسریسٹ ہوگا اس کے علاوہ سہاس کرما بھرت ہے یعنی سہاسک کاریاں میں روچی رکھنے والا پتہ سرگ کھا دی کانتی ستو یوتے پت روگی رکھت وکار سے یکت کانتی ویستو سے یکت راجہ یا بہت سے لوگوں کا سمرتن پانے والا انسان ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی کنڈلی کے اندر میش راشی میں سوئے ہو تو ایسا عبیقتی بہت خوشیار ہوتا ہے بہت اتساہی ہوتا ہے گھومنے کا شوکین ہوتا ہے مجبورت ہوتا ہے سہاسی ہوتا ہے پرچند ہوتا ہے تھوڑا کروڈی بھی ہوتا ہے یودپریے ہوتا ہے اور راجہ سے سمرتن پانے والا ہوتا ہے راجہ سے سمرتن پرانے جمانے میں تھا آج کے جمانے میں جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اس کمپنی کے بہت سے یا اس کمپنی کے سی او سے آپ کو آڈنٹیٹی یا آپ کو تھوڑا سمرتن ملتا ہے تو یہ تھا میش راشی میں سوڈے کا پڑ اب میش راشی کس گرہے کی راشی ہے میش راشی ہے منگل گرہے کی میش راشی ہے منگل گرہے کی اور منگل گرہے کی دوسری راشی اور کونسی ہے برشک راشی تو میش اور برشک میں سوریہ ہو ابھی تو ہم نے کہا کہ منگل سوریہ جو ہے وہ میش راشی میں ہو تو کیسا ہوتا ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سوریہ منگل کی راشی میں ہو میش راشی میں ہو یا برشک راشی میں ہو اور اس پر ڈیفرنٹ گرہوں کی درستی پڑے تو کیسے فلپرابت ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کو دیکھنا بہت آوازشک ہے کہ آپ کا سوریہ میش راشی میں ہے یا برشک راشی میں ہے اور میش راشی میں ہے تو کس گرہ کی درستی پڑ رہی ہے پہلے تو میش راشی میں ہے تو فل کیا ہوگی وہ تم میں نے بتا دیا آپ کو پچھلی سلیڈ کے اندر اب اس پر کس گرہ کی درستی پڑ رہی ہے اس کے انسار بھی فل چینج ہوتے ہیں مان لیجئے سوریہ میش راشی میں ہے تو کہتا ہے دان رتو بہو بھرتیو للیتو یوٹی پریو مردو شریر ہے کجھ بھونے گتے سوریے چندرین نرکشتو بھوتی یعنی ایسا آدمی بہت دانویر ہوتا ہے کیسے منگل کی راشی میں استحط سوریہ پر اگر منگل کی راشی میں استحط سوریہ پر چندرمہ کی درستی ہو پہلا بتایا گیا ہے انہوں نے کہ سوریہ منگل کی راشی میں ہے منگل کی راشی کونسی ہوئی میش اپرشی ان دونوں راشیوں میں سے کسی میں سوریہ ہے اور اس پر چندرمہ کی درستی ہے تو ایسا وقتی بہت دانی ہوتا ہے انیک کرمچاریوں والا ہوتا ہے کلاتمک ہوتا ہے بہت آرٹسٹک ہوتا ہے اسری پریے ہوتا ہے کوم لانگ ہوتا ہے اور اگر چندرمہ کی درستی نہ ہو کے منگل کی راشی میں بیٹھے سورے پر منگل کی ہی درستی ہو تو ایسا وقتی ید میں وشیش پراکرم دکھانے والا ہوتا ہے لال نیترو والا ہوتا ہے تیرسوی ہوتا ہے بلوان ہوتا ہے اس کے علاوہ منگل کی راشی میں سوریہ ہو منگل کی دونوں راشی ہیں کون کون سی میش اور رشک ان میں سوریہ ہو اور اس میں بدھ کی درستی ہو تو ایسا وقتی دوسروں کی سیوہ کرنے والا ہوتا ہے اتینت دھنی ہوتا ہے تھوڑا دکھی بھی رہتا ہے اور ملین بھی رہتا ہے شریعت سے یہ اس کے اندر دیکھنے والی بات ہے اس کے بعد منگل کی راشی میں سوریہ ہو یعنی میش راشی میں یا برشک راشی میں سوریہ ہو اور اس کو گرو دیکھے تو کیا ہوگا تو خوب دھنی ہوگا دانی ہوگا اس کے پیچھے شلوک میں لکھا ہوا ہے بھوری دربینو داتا نپ منتری دنڈنائے کو باپی ترنو سرگرو درستے کچھ بھونے جائے تے شریعت ہے یعنی منگل کی راشی میں اس چطر سوریہ کو گرو دیکھے تو خوب دھنی راجہ کا منتری یعنی راجہ کا پریہ ہے یعنی آپ کمپنی میں اپنے سی او کے خاص فیبرٹ آفیسر ہوں گے کوتوار یا مجسٹریٹ آدھی ہوتا ہے شریعت پورس ہوتا ہے اور منگل کی راشی میں سوریہ بیٹھا ہو اور شکر سے درست ہو تو کیا ہوگا تو کہتے ہیں خراب اسطری کا پتی انیک شطروہ والا کم باندھو والا پچھا روگی ہوتا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے اگر منگل کی راشی میں سوریہ بیٹھا ہے میش یا پرشک راشی میں اور شکر اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کا فل یہ بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا فل بھی ہوتا ہے کیونکہ شکر اگر سوریہ کو دیکھ رہا ہے تو شکر 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 گرہ ہوتا ہے اور شکر گرہ کا فل جو ہوتا ہے وہ جس گرہ پہ درستی ڈالتا ہے یا جس بہا پہ درستی ڈالتا ہے اس بہا کے کارکتوں کی اس گرہ کے کارکتوں کی بردھی کرتا ہے تو ایک طرف تو وہ سوریہ کے کارکتوں کی بردھی بھی کرے گا دوسرا طرف ایسا عبیقتی کھراب سری کا پتی بھی ہو سکتا ہے اس کی پتی جو ہے وہ چریترہین ہو سکتی ہے انیک شطروہ والا ہو سکتا ہے کم باندھوں والا ہو سکتا ہے اور پچاروں بھی ہو سکتا ہے اور یہی سوری منگل کی راشی میں ہو میشی آفراششک میں اور شنی سے درست ہو تو ایسا بیقتی دکھوں سے بہت پیڑیت ہوتا اس کو دکھ بہت ملتے ہیں کام میں کشلتہ نے پانے والا ہوتا ہے کام میں وہ کشلتہ نہیں واپاتا کس بھی کام کو کرنے کو سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں وہ ٹرین نہیں ہو پاتا اس کام میں کچھ نہ کچھ ادھورا پر اس کا رہ جاتا ہے موڑ بودھی موڑ بودھی تو نہیں کہیے اس جمعانے میں تو بہت ایک دم سپسٹ شلوک کا آردھ ہوتا تھا موڑ بودھی کا مطلب یہ ہے کہ بودھی تھوڑی کم ہوتی ہے کم بودھی کا وہ اپلائی کر پاتا ہے کم بودھی کی اسٹری کا پتی بھی ہوتا ہے کم اکل سیوک والا ہوتا ہے اور سویں بھی کم بودھی والا ہوتا ہے یعنی ایسا βیبتی کی بودھی بھی کم ہوتی ہے اس کی پٹنی کی بودھی بھی کم ہوتی ہے اور اس کا سیوک جو ہے اس کی بودھی بھی کم ہوتی ہے تو دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے رہشیوں سے یعنی سوریہ پر شنی دستی ڈالے تو سوریہ کے کارکتوں کی ہا نہیں کرے گا لیکن اس کے بطیق سوریہ اگر منگل کی راشی میں بیٹھا ہو میش میں یا برشک میں تو دستی ڈالے تو کیا فعل کرے گا وہ اس کے لئے بتائے گا تو ایسے ہی میں آپ کو الگ الگ راشیوں کے فعل بتاتا رہوں گا آشا کرتا ہوں آپ کو سمجھ مائے ہوں گے اچھا لگا ہوگا آیا ہو سمجھ میں تو لائک کیجئے گا سب سائٹ کیجئے گا اور اس کے علاوہ ہم لوگ ریمیڈیز کے اوپر ایسٹرلوجی ریمیڈیز ہیں اور ایڈوانس ایسٹرلوجی ہے پروفیشن ہے ان کے اوپر کلاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو لوگ کلاس کرنے کے اچھوک ہے وہ دیئے گئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں دھنیوار جائے شی کرشنا